بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں جناں کھا دی ہیں گاجناں ٹیڈونا دے پیڑ and that the stomachs are in pinning yes because of the carrot and the stick carrot and the stick جو کسی کے لیے گڑا کھوڈتا ہے اس میں خود گرتا ہے یہ جو قوانین جن کے تحت گرمی لگ رہی ہے ہماری پی ٹی آئی کے خواتینوں حضرات کو جیل کے اندر یہ قانون جو تھے یہ مریم نواز شریف کے لیے بنائے گئے تھے کہ انڈر ٹرائل جو ہوگا ملزم اس کو اپنا سی گریڈ میں رکھا جائے گا جیل کے ڈیل کے passar 193 کweet ملاز شریف کے لیے اور 193 کبرا جو تماما ہے سو موسیقی انہوں نے ختم کیا نا ہے شکر کر ان کے ختم ہو گیا پارٹینس کے ذریعے نافذ کیا گیا تھا یہ کا پکڑا پکڑا ہی پارٹی چھوڑ گیا یہ کر دیا اس سے ہٹ کے نا وہ جو قادر پٹیل لہت بولا ہے نہیں نہیں ساری ساری ہیں گلنگ اچھا ہماری جو گفتو ہے قادر پٹیل والا میں میرے اندر تھوڑا جائیں دات سن رو ہے تو میں گاں ماں کو بتاؤں کہ وہ خبر نو دن پہلے میں نے بریک کی تھی اپنے ویلاگ میں سے میں گواہ ہوں میں گواہ ہوں کیونکہ وہ میرے صاحب نے آپ نے ذکر کیا تھا نہیں شکر کرو کہ خواجہ نہیں تھے میں پھر آپ بھی وہ نہیں ہے اچھا بات یہ ہے جی کہ ہم آج ایک پاکستان کی میں نے ابھی تک آپ سے بات شیئر نہیں کی ایک معروف شخصیت کا مجھ کو فون آیا تھا میں اپنی بان کا وہ کروار رہا تھا تھرپی موڑے کی اردو میں کندہ شولڈر کی پین کی دردہیں کندے گی تو درمیان میں مجھے فون آیا مجھے وہ فون اٹینڈ کرنا پڑا کوئی پندرہ منٹ کا دس پندرہ منٹ کا تھا آپ نے کندہ پاکستان کی پاکستان کی وہ ایک معروف شخصیت ہے اور ان کا یہ تقاضی تھا کہ آج آپ نے بیٹھک میں اس ایشو کے اوپر دوستوں سے یعنی اظہار خیال ان کی جو اپینین ہے ہم تک پہنچانی ہے کہ اے کل بایا ساں بیٹھے ہوئے سن یوم تقریم شہدہ جو دن تھا تو باجوا صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے ساتھ اچھا یہ ویسے اتفاقن کل میں نے بھی اپنے کالم میں بین سوری ویلاغ میں میں بھی وین بون پائے سن تھوڑے جہ تو پھر اس کے بعد مجھے کچھ دوستوں نے کہا کہ یہ یہ تھی حضیدہ حضید تیساڑا کی حضیدہ درست نہیں دی نا کہ جی فلانا ہے کہہ رہے ہیں چلے وہ اگلا کوئی کہا دیتا ہے میرا نا نہیں لانا جس طرح یہ وی شخصیت نے کہا کہ میرا نا نہیں لانا تو اسی کو کرتے سی گل لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے تسلی نہیں ہوئی آپ اس کے اوپر ذرا اپنی روشنی ڈالیں کہ کیونکہ ہم عام جو پاکستانی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں وہ عام پاکستانی نہیں تھے اہم شخصیت عام پاکستانی کیسے ہوگی نہیں نہیں سورو وہ اگلے تھے کائن دا گا دیکھیں اگلے تھے کسر نفسی نا کامی کسر نا حضور بھی تھے اپنے اپنے خاکستاری کہنے ہیں یہ اہدی نہیں حالانکہ جنہیں خاکستار نہیں یہ ہے کہ یہ کسر نفسی کے نہیں یہ کسر نفتانی کے کائن ہے تو خاکستار تحریک میں اگر مصوف ہوتے تو شاید اس کا نام ہی مختلف ہو جاتا ہے اجاب دیکھیں ایک تو سمبلزم اس سے بٹھانے کا آپ نے بیان کیا اپنے اس ویلاگ میں جو جس میں آپ نے اس کو ان بیان کیا وہ میں نے نہیں سنا لیکن وہ کیا آپ کا ایک ایسپیکٹ تھا دوسرا ایسپیکٹ یہ تھا نہیں نہیں میرا نہیں سی وہ جنہ دا میں سی ہاں ہاں دوسرا ایسپیکٹ تھا کہ ان کو ساتھ بٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ جو ایمیڈیٹ بوس ہے وہ نو مئی کے دن اور دس مئی کے دن جو کچھ ہوا جس طرح فوج کے سمبلزم کے اوپر میں بار بار پہلے بھی کہتا ہوں حملہ کیا گیا ان کے شہدہ کی یادگاروں کو کی بے حرمتی کی گئی اس کے اوپر کوئی ہمارے ہماری طرح سوچتا ہے یا نہیں ہے ایک پوائنٹ ہے بھلے وہ سابقہ ہو اور بھلے وہ موجودہ ہو جنگ ہو مطلب کہ آپ نے ہی خبر دی تھی کہ وہ پھر کھڑے ہو کے جنگ افسروں نے سوال کرنا شروع کر دی جی جی تو وہ بیسیکلی میسیج یہ دینا مقصود تھا کہ میں یہ سمجھاؤں کہ جناب جب یہ آ جائے گا تو یہ ہماری بھی پھر ریڈ لائن ہے اور ہم اس کو یوں سمجھتے ہیں جیسے میں بڑا بدنام ہوں میں کوئی پوزٹیو بات بھی کروں تو وہ اس کو نیگٹیو ہی لے جاتے ہیں لیکن میں ہونسٹلی یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں یہ میسیج دینا چاہیے تھا کیونکہ یہ لوگ کچھ دوست احباب ہمارے اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں کہ یہ نائن الیون تھا پاک فوج کا لیکن یہ اگر آپ باجوہ صاحب کے اطرافات اگر ہم پڑھیں جو مختلف شاید میں اطلاع صاحب منصور علی خان صاحب اور بھی کوئی اطلاع اور کچھ جاوے چوئی صاحب جاوے چوئی صاحب کی گفتگو تو وہ تو اطرافات بسکلی وہ تو بتا رہے ہیں نا چیخ چیخ کے کہ اے میں ہی سارا کچھ کی تازی تو اگر انہوں نے سارا کچھ کی جو اطراز والی بات ہے یہ جرم میں نہیں کیا یہ جرم یہ جرم جی وہ اطراف جرم جرم کو انڈو بھی تو انہوں نے کیا وہ ساتھ میں نہیں نہیں وہ انڈو نہیں تھا وہ وہ اوتے ایسی کے او چیف ایکسنشن سی دے رہا ہے نا یہ بھی اوتے وچ پھر آگی ہیں نا گلہ تو برحال سر سوال یہ ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں یعنی یہ ایک عام تاثر یہ پایا جا رہا ہے وہ ہے کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جنہوں نے کیا ان کو ٹرین تو آپ نے کیا تھا لانچ تو آپ نے کیا تھا کنہوں نے باجبہ صاحب نے باجبہ صاحب نو تسی نال بایایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن اپنا بنا am i allowed to speak with my specs on or do we take them off بات یہ ہے کہ ہم پاکستان کے اور پاکستان کی فوج کے چودہ اگستر میں سو سمتالیس سے وفادار ہیں اور ہم چودہ اگستر میں سو تیہتر کو پرومنگیٹ ہونے والے دستور کے بھی پابند ہیں اور ہم نے پاکستان کی فوج کی تقریم کے لیے کوئی خاص دن یا کسی خاص واقعے کا انتظار نہیں کیا ٹھیک ہے ہم تھرو آؤٹ یہ کہتے رہے کہ پاکستان کی فوج کی عظمت احترام اس میں ہے کہ وہ اپنے دستوری دائرے میں رہے اور ملک کے جمہوری عمل میں مداخلت نہیں کرے عمران خان صاحب کی سیاست میں آمد سیاسی مداخلت تھی غیر سیاسی کفتوں کی سیاسی مداخلت تھی یہ اصحاب جو آج لائن باند کے کتار اندر کتار اسے انگریزی میں کہتے ہیں کاؤز کم ہوم آتی ہے نا شام کو وہ سرسٹ کے میں بودھو نہیں کہہ سکتا کسی کو بودھو ہم ہیں کیونکہ ہم آج بھی موردل زام ٹھہریں گے ماضی میں بھی ٹھہریں گے آئندہ بھی ٹھہریں گے چونکہ ہمیں ایک ہی بات کہتے رہنے ہم موقع شناس نہیں ہیں یہ موقع شناس کا لفظ میرا نہیں ہے حبیب جالب نے مری کے مشاہرے میں ایک نظم پڑی تھی تو پیچھے سے ان کی کمیز کھینٹ کے کسی نے کہا کہ جالب صاحب بیٹھ جائیے یہ موقع نہیں ہے تو انہوں نے کہا تھا میں موقع شناس نہیں صحیح یہ انجام ہونا تھا اس سے یہ ایک بیٹھ ڈے فار ڈیموکریٹک فورسز ان پاکستان دا وے دس موق اپیسوڈ اس بینگ پلیڈ یہ جو ناٹک رچایا جا رہا ہے اس سے سیاسی کفتوں پر سے آنے والی نسلوں کا اعتماد اٹھے گا یہ ہم نے ماضی میں دیکھ رکھا ہے یاد ہے بھٹو صاحب کے ساتھ جب انیس سو ستتر شروع ہوا سمنیاں توڑیں تو اخبارات میں ایک ہی ٹیکسٹ تھا فلان آدمی ہزاروں ساتھیوں سمیت پیپلز پارٹی میں شامل اس تمام لوگ جو انیس ستتر میں مخالف تھے وہ سب ستتر میں آگئے تھے نا پھر ہم نے اس کا انجام بھی دیکھتی ہے میں دوبارہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیں کسی ڈے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہمیں کسی ہدایت نامے کی ضرورت ہم وفادار ہیں اس ملک کے that is why ڈیموکریٹک فورسز اس ملک میں ہمیشہ مہم جو جنہیں بھٹو صاحب نے بونا پارٹس کا نام دیا تھا یاد ہے گوھر بھٹو صاحب سے بونا پارٹیزم ہی چلے گا تو بونا پارٹیزم میں اور پاکستان کی فوج میں لکیر کھنچی ہے ہماری ایک ریاست ہے اس کو ڈیفنڈ کرنا ہے اس کے لئے ہمیں فوج کی ضرورت ہے اور ہم فوج کا اسی طرح احترام کرتے ہیں جت طرح ہم میڈیکل سروس کا احترام کرتے ہیں جت طرح ہم عدلیہ کا احترام کرتے ہیں جیسے ہم پارلیمنٹ کا احترام کرتے ہیں دوبارہ ارز کر رہا ہوں دوبارہ ارز کر رہا ہوں کہ یہ اصحاب جس طرح کے اگراز و مقاصد کے لئے اس جماعت میں شامل ہوئے تھے اسی طرح سے یہ باہر آ رہے ہیں نہ ان کے اندر جانے کی کوئی اہمیت نہ باہر آنے کی کوئی اہمیت بلکہ میری نظر میں پاکستان کا جمہوری طالعہ مزید گدلا ہوگا نہیں دیکھیں یہ تو ہم آگے بات کریں گے لیکن جو میرا سوال تھا بٹ سب آپ ذرا روشنی سنا منیر نے عزی صاحب کس کا دوش سی کس کا نہیں سی کس کا جرم تھا کس کا نہیں تھا یہ باتیں اب کرنے کا وقت نہیں ہے تو توبہ تائب ہونے کا وقت گزر چکا ہے راتاں ہو کے پرندیاں نہیں اب یہ سردہیں بھرنے کے والی راتیں نہیں ہیں جو ہویا ہے ہونے ہی سی جو ہوا یہ ناگزیر تھا ہونے ہی روکیاں رک دی نہیں ہے جو انیویٹیبل ہوتا وہ ہو کے رہتا ہے کچھ انجوی نامہ اوکھیاں سن کچھ گلچ گھما دا توق بھی سی وہ تو دورنگا تھا کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن کوئی سانو مردنہ شوق تھا سانو مردنہ نہیں سانو دوسرے اندر بچے مروان کا شوق تھا دوسروں کے بچے جی لو مجھے آن مجھے اس پر افسوس کرنا ہے کہ یقینی طور پر ان میں سے کچھ سے جرم ہوا ہوگا کچھ جو ہے وہ بے گناہ ہوں گے اور کچھ بے وکوف ہوں گے یہ وہ بے وکوف ہیں جو ہر حجوم کے پیچھو چل بڑھتے ہیں جو ہر مجمع باس کے جمع ہوتے ہیں اگر مریم نواز کے بارے میں کوئی نازیبہ فائل یا خبر بنظیر بھٹو کا سامنے آئی تو اس نے اٹھا کر ماری دروازہ کی طرف اور یہ بھی کہا کہ آئندہ میرے سامنے چیزیں نہیں آنا اور اگر میاں نواز صاحب کو بتائی گئے تو انہوں نے کہا تھا یہ بات آئندہ میرے ساتھ نہیں کرنی اور معاف کیجئے کہ لوگوں نے پانچ سال یہ عذاب ہوتا ہے سائیونٹین آن ورڈ لیکن دو زارے عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی پر صفحے اپر کے کسی لیڈر نے جو ہے وہ امیرین نے اٹھائی کسی نے باسر تصوری انوک نہیں کیا کیونکہ اس کی کوئی حد نہیں ہوگی ہر حد جو ہے وہ ختم کی گئی ہے اور اب ہم اس کا انجام اسی طرح دیکھ رہے ہیں جیسے اسے نائن الیون کیوں کہتے ہیں یہاں تو ہم نے نائن الیون پر بھنگڑے ڈالنے والے دیکھ رکھے ہیں اسے بائی سکس دوہزار پندرہ کہیے نا یہی ہوا تھا نا رات اور رات امکم کے ساتھ یہ ہو رہا ہے سر بات صاحب سوال وہیں پہ کھڑا ہے کہ ایک پارٹی کے نو مہی کے اقدامات کے اوپر ہمیں بڑا اتراز ہے ہونا بھی چاہیے ٹھیک ہے لیکن وہ نو مہی والی جو پارٹی ہے وہ جو بنائی گئی تھی وہ جڑے اور در مہی باپ نے اور نوان دوسرے سرجپا سے نالبہ ہے ایک ہی ہے اچھا دیکھیں میں آپ سے ارز کروں کہ اس کی ایک وجہ تو مجھے جو سمجھ آتی وہ یہ ہے کہ یہ مطالبہ بہت زور پکڑ رہا تھا دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے کارکنوں کی جانب سے عمران خان سے ہٹ کے میں فیلال بات کر رہا ہوں سیافیوں کی طرف سے کہ جی جنرل باجوار صاحب کا ٹرائل ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور کیونکہ جس طرح آپ نے کہا کہ ان پر یہ الزام ہے بلکہ انہوں نے آم منہ آتی ملاقاتان دے بیچ ٹھیک ہے انہوں نے خود یہ تسلیم کیا تو وہ اس لیے جو ہے اس کو انہوں نے ساتھ بٹھا کر یہ پیغام دیا کہ نہیں اثرہ نہیں ہوئے گا میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب ہے وہ مسلسل اچھا ٹرائل نہیں ہوئے گا نہیں میں نہیں سمجھتا اطلاعہ مطلب ہے کہ ان کو ساتھ بٹھانے کا مطلب یہ ہے ہاں کہ وہ ان کو میسی دیا کہ پہنے ساڑے بڑھنے اے ساڑے سرتے رہن گئے یہ میں یہ سمجھ رہا ہوں دوسرا عمران خان صاحب جو ہیں وہ مسلسل باجوار صاحب کے اوپر تنقید کے نشتر برساتے رہے ہیں یعنی جورم صرف سویلین رہی تصور رہے ہیں میری پہلے بات تو کمپلیٹ ہونے جائے اس کے بعد دیکھیں آپ کا تفسرہ الگ ہے وہ بات نہ کرنا ہے میں تفسرہ نہیں سوال پہلے من کو کمپلیٹ کر لیں دے یا زمنی سوال دے جاستہ تھی نہیں زمنی تو دس کریں فلحال تم کمپلیٹ تے کر لیں آپ تو ان میں سے نہیں ہیں جو پیسے لے کے زمنی شامن کیا کرتے ہیں اچھا اب وہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے باجوار صاحب کے بارے ان کو بھی میسیج دیا گیا ہے ساری پی ٹی ای کو انٹی باجوار جتنی فورسز تھیں اکراس در لائن ان کو یہ میسیج دیا گیا ہے کہ اوپای ساڈا وڈا ساڈا چیف ہے اور ادیزت ہے یہ بات میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں اب اگلی بات آ جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ کرائم کیا صرف سویلینز کرتے ہیں اور یہ جو فوجی حضرات ہیں یہ جرم کرے دینا کچھ بھی نہیں ہوتا اچھا روایت تو یہی ہے یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ جو سیونٹی ون کا ڈپیکل ہوا اس میں سارے کا سارا جرم جو ہے وہ ان کا تھا فوجیوں کا تھا ایک نیازی لمبی چوڑی فیرشتہ ہے ایک نہیں ہے دیکھیں جس وقت یہ کام شروع ہو رہا ہے پھر جب فائنل ہو رہا ہے دونوں عدوار جو ہیں فوجی حکمت ہو گئے ہیں الزام پٹتا تھے پا آتا تھا در مجیب تھے پا آتا ٹھیک ہے یہ سارا ہو تو ایسے ہی رہا ہے اچھا اب آ جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ جناب یہ ان کیا ٹرائل کبھی ہو سکے گا جنہوں نے جرم کیا ان کا کبھی ہو سکے گا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سیویلین گورنمنٹس جو ہیں ان میں سے صرف نواز شریف صاحب ایک ایسی شخصیت تھے جب وہ پاور میں تھے تو انہوں نے ٹرائی کیا بے شک انہوں نے یہ کام جو ہے وہ عدلیہ کے سر پہ رکھے موٹے دے رکھے بندوق چلانے دی کوشش کی تھی پر وہ بیک فائر ہوئی پا آن ٹھیک ہے وہ جنرل پرویز مشہر والا بیک فائر ہوا اور ایسا بیک فائر ہویا کہ پا آن نو دوڑ کے لندن پناہ لڑی پائی ٹھیک ہے سارا خان دن پختیا سب کچھ ٹھیک ہے سو میری ریزنز کے ساتھ ایک یہ ریزن بھی تھی ٹھیک ہے اچھا پھر اب عمران خان نے جو سب سے بڑا جرم کیا نا سر وہ یہ کیا ہے کہ ہمیں انہوں نے دوبارہ نائنٹیز میں لے جا کے کھڑا کر دی گئے اب اگلے بیس پچیس سال تک فوج سر آپ کے سر کا تاجہ ہے ہونٹ تسی پنجی میں بھی منانی ہیں جس طرح چھے استمبر مناندیس ہو جس طرح باقی سوی مناندیس ہو اے بھی تسی منانی ہیں اور آپ آتے جاتے جو ہے نا وہ سلوٹ مارا کرنگے مطلب سالویشن آرمینو ایک کے بھی ٹھیک ہے تو یہ ایکچوال کرائم ہے عمران خان کا ہاں اب آ جاتے ہیں کہ فوج کے جو کرائم تھے تو سر جنرل زیادہ تو شروع کرو اگر ہمت آیا تھے چلو قراردہ بھی پاس کرو چھڑو جنرل زیادہ دنیا تو چلا گیا نا سر جنرل زیادہ خلاف قراردہ پاس کرو کہ انہیں یعنی آئین توڑے آسی جو ہے حمید گل ان کے خلاف آپ قراردہ لے کیا ہیں کہ انہوں نے آئین توڑا انتخابات رکھئے وہ آئی جائی بن وائی ٹھیک ہے اور اسلم گل جو ہے اسلم بیگ اسلم بیگ ان کے خلاف باقیدہ طور پر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس پر عمل کروالے ہیں پاکستان کے اندر کسی فوجی سربراہ کا ٹرائل سابگا ویپا میں میرا نہیں خیال ہو سکتا سر یہ گراؤنڈ ریالیٹی ہے خواہش میں نہیں بکھری ہے ریالیٹی بکھری ہے اچھا فوجی اور سیویلین کی جو بات ابھی باہ ہوئی ہے بڑھ صاحب نے بھی کیا اس میں آپ نے بھی لکما دیا کہ کیا فوجیوں کے خلاف نہیں ہوگا اور سیویلینز کے خلاف ہوگا فوجیوں کے خلاف بھی ہو رہا ہے لاہور کے کور کمانڈر کے خلاف جو ایکشن ہوا ہے اور ان سے جونئر کافی سارے آفیسرز کی جو کہانی ہے اب سمائی دے رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے فوجیوں کے خلاف بھی ایکشن ہوا ہے فرق یہ ہے کہ جو ٹاپ کمانڈ نے فیصلہ کیا ہے اس کے یا جن چیزوں کو انہوں نے مزید تفصیلات کے لیے دیکھیں نور اللہ کا ویلاغ جن چیزوں کو انہوں نے کنٹینیو کرنا ہے وہ ویسے رہیں گی جن چیزوں کے ٹاپ کمانڈ جن سے اگری نہیں کر رہی اس پہ ایکشن ہو جائے گا اچھا باجوا صاحب جو کچھ کر رہے تھے حل کوئی نہیں نکلنا جاہد صاحب نے جو بات کی نا کہ یہ ہماری سیاسی روایات نہیں تھی حضور یہ سیاسی پارٹی نہیں تھی یہ تو وہ کنٹینیوٹی تھی کہ کبھی ہم نے لشکر تیبہ بنالی کبھی صفائے صحابہ بنالی کبھی ہم نے ٹی ٹی پی بنالی کبھی ہم نے ٹی ٹی بنالی مسئلہ یہ ہے ٹی ٹی بنالے کا اصل مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں دو شخصیات پسند نہیں تھی نواز شریف اور عاصف زرداری ان کی ایسی کی تیسی پیرنے کے لیے تو ہم نے ان کو انسٹال کیا اور وہ ساہ اب باجوا صاحب جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہوئا یہ کہ پریزم شرف صاحب نے کہا کہ نواز شریف کی اور زرداری کی سیاست ختم ہوگی پاکستان میں بینظیر کہا تھا بینظیر مے کیتا کیا تھا آپ نے زرداری صاحب کے لیے زرداری صاحب نے اسے جیل میں سے جاتے تھا بینظیر صاحب ایک ہم نے ختم ہوگی انہوں نے کہا کوئی علیہ لی انہوں نے وہ کیتا اور اس کے بعد آ کر انہوں نے ان کو نکال دیا تی پھر انہوں نے باقیات سی انہوں نے کہا کہا دا وڈا انہوں نے کہا پر ایلہ انہوں نے اپنے بڑے کو بچایا ہے اور چھوٹوں کو بھی یہ دیا ہے کہ ان کو سلامت رکھنا ہے یہ اساسے ہیں یہ جو چھوڑ رہے ہیں یہ واپس آئیں گے نئی صاحبندی کے ساتھ اور پرچم وہی ہوگا اور پرچم بھی نئے لگنے شروع ہو گئے ہیں شہر میں تو کیا قدوسی صاحب کی بیواؤں سے بھی رجوع ہو جائے گا جی بکر ہوگا کیوں نہیں قدوسی صاحب آپ تو جانتے ہیں آپ تو عربی زبان کے مجھ سے زیادہ بڑے ماہر ہیں یہی قدسی اور قدوسی کا عوام کا اور سمجھے ہیں نا آپ اچھا یہ پرچم بھی نئے لگنے شروع ہو گئے ہیں کچھ نئی پارٹی ہیں کچھ پرانی پارٹی ہیں کچھ گروپس کچھ جتھے دوبارہ سے آنے شروع ہو گئے ہیں باجوا صاحب نے ایک بات جماعت اسلامی مردار کھان تو باز نہیں آتی اکر جل رہے ہیں سامنے ٹی وی پر وہ دیکھ کر مجھے ہسی آئی ہے سراجو لاکھ صاحب یہ فرما رہے ہیں بڑے مسہوم جمعون پی ٹی اے کیا محیوس کو ارکن جماعت اسلامی میں آئے ہیں اور بابا جڑے ہوتے یہ تاڑے ہیں نو لائیو نواز شریف کے خلاف کیس لے کے جانا سپریم کورٹ میں جانا ہماری غلطی تھی شاہر یہ کہیں گناہ کر کے فیر کرنی گناہ آئے اس سود پشیما کا پشیما ہونا مسئلہ یہ ہے کہ باجوا صاحب کے جو جرائم ہیں انہوں نے خصوصا اس طرح کی دہشتگر تنظیموں کو انکلوڈنگ یہ ملیٹنٹ سوچ رکھنے والی پارٹیوں کو جس طرح سے پرموٹ کیا ایک سٹیج ایسی آئی جب ایک پارٹی پر حکومت میں پابندی لگانے کی کوشش کی تو باجوا صاحب نے سٹینڈ لیا کہ نہیں ہم انہیں مین سٹریم میں لائیں گے اچھا مطلب ایک آرمی چیف ڈیسائیڈ کر رہا ہے مسئلہ یہ کہ آرسل منیر صاحب آگئے ہیں اور اگلے چھ سال کے لیے وہ ہمارے آرمی چیف ہیں چھ سال کے لیے نہیں وہ تین سال کے لیے ہیں پاکی کے تین سال میں رکھتے ہیں اب تو ٹرڈیشن بن گیا ایک طور پر حساب آگے تھا اس نے ایسی آئین بنایا ہے اب اب یہ نہیں بنائی ہے میں مجھ سے خلال ہوں تمہیں تو یہاں یہاں مجھے کے لئے ہیں حضور ہمارے خورا ہمارے جون کے بعد دیکھیں گے پاکی اس سے بھر سال ہمارا ہمارے انہیں باتوں میں گزری گا کہ انہوں نے جانا ہے یا نہیں جانا کس نے آنا ہے یا نہیں آنا ہے کس نے کچھ مجھے کیسے ہیں میں دوبارہ آنا ٹوڈے گول سر میری گال سنو میں صرف جو انہوں نے بات کی ہے نا اس جیسے پہ لیڈ لے سر بل سر سن لو نا گال بولو جی بولو سر میں جو انہوں نے بات کی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ پھر یہی کچھ ہونا ہے سر اہ ہی کچھ پھر اٹھا فیر جو دوبارہ دوبارہ ہوتا وہ کس طرح ختم ہو سکتا ہے سر وہ اس طرح ختم ہوگا کہ پولٹیکل پارٹیز جو ہیں نا وہ بیٹھ جہاں پس میں وہ تہہ کر لیں ظاہر ہے جس طرح کی مداخلت ہے یہ دنوں میں ختم نہیں ہوگی جب انہوں نے کہا تھا چودہ اپریل کو کہ ہم یہ پولٹیکل ہو گئے ہیں تب بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ وقت لگے گا عادت ہے ایک انسان کی عادت نہیں جاتی ایک قوم کی عادت ایک ادارے کی عادت جاتے وقت لگے گا ٹائم لگے گا لیکن اب نومی کو عمران خان صاحب نے دوبارہ موقع دے دیا ان کو پوری قوم ترانے گا رہی ہے پھر وہ ظاہر ہے ترانے اب ان کو پولٹیکل کردار میں مضبوط کر رہے ہیں باجوہ صاحب علی جو بات ہے نا آپ کی سر وہ میں اس کو کچھ اور طرح سے دیکھ رہا ہوں بتائیں لیکن باجوہ صاحب کو ریٹائر ہوئے کوئی چھے مہینے بھی نہیں ہوئے جی ایچ کیو کے اندر ایک تقریب ہو رہی ہے ان کو اس طرح اگنور کر کرنا ممکن نہیں تھا میرا خیال ہے میں دیکھ رہا ہوں آج بھی کہ باجوہ کا ٹائل ہوگا فیصل وارڈا نے یہ جو پی ٹائی کے لوگ ہیں چھوڑا سا میں اس کو اس طرح کر لیتا ہوں کہ پی ٹائی کے ایک آم لیڈر کا ٹرائل ہوگا نو بہی کے واقعے میں تو عمران خان تک بات جائے گی فیصل وارڈا کے اگر اشاروں پر چلنا ہے تو فیصل وارڈا تو بوٹ رکھے بیٹھے ہوئے تھے ان کے بوڑی اشارے لے کر آرہے ہیں وہی سے اشارے دے رہے ہیں وہی سے جہاں سے جو بوٹ سا بوٹ کے اندر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں تصلی ہوگی 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 میں صرف ایک ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں اب میرے ساتھ نہ لڑے نہیں آپ کی بات میں بات ہونا لڑنا ہو جانا ہے میں کم کہا؟ میں کم کہا؟ اب بردائش رہے نا بات تو سن لیا کریں کسی کی کریں کریں موسیٰ کیوں کریں کیوں کہ لڑ رہے ہیں میں میں کوئی فیصل ہو فیصل ہوڑا اسی بوٹ کے اندر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں وہ میسیج دے رہے ہیں کہ فیض حمید جو ہے وہ صرف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ والا کیس نہیں ہے اس میں پر اب یہ معاملہ پھر آگے جائے گا اور بہت پیچھے جائے گا آڈیو لیکس کا معاملہ جو ہے یہ کیا ساسو ماہ تک رہے گا ہے چیف جسے تک آج انہوں نے ڈھکا لا دیا نا کوشش کی ہے کہ آگے نہیں جائے گا کیونکہ ساسو ماہ سے چیف جسے تک جائے گا وہ فیصلہ ہے کہ جب فیض حمید سر وہ بھی آ جائے گا محفوظ کر لیا ہے ابھی تک محفوظ کر لیا نا بہت محفوظ ہو جائے جو متوازی سماعتیں وہ رہی ہیں ہاں اب وہ فیصلہ میں صرف آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں جب فیض ہمیں تک معاملہ آئے گا تو وہ باجہ صاحب تک جائے گا ممکن نہیں ہے باجہ صاحب کہہ دے گا کہ جی نو پھڑو بھئی میں کلاہ صاحب یہ تو مرا بہت سی فیض صاحب کہیں گے اچھا میں آئے خبر بریئے کرنا چاہ رہا ہوں یہ رمضان میں نا جب جن دنوں آپ کو پتا ہے اوپر نیچے ہو رہے تھے ملاقاتیں کر رہے تھے اور انٹرویوز آئے تھے باجہ صاحب کے ایک افتاری جنرل فیض عمید صاحب نے بھی رکھی تھی اور اس افتاری میں جن صحافیوں کو بلایا گیا تھا ان میں ایک ہمارے دوست بھی تھے آپ سب ان کو جانتے ہیں وہ یہاں نہیں ہے اس وقت نہیں ہے اس وقت یہاں پہ وہ نہیں ہے کیونکہ ہم میں سے وہی ہیں جو افتاریوں کے شوقین بھی ہیں نہیں نہیں وہ بھی نہیں ہیں وہ بھی نہیں ہیں اچھا میں باست دہزیں گا تھا انہوں تو وہ جناب انہوں نے اب مجھے باقی نام بھی انہوں نے بتایا تھے اور کون کون تھا جس کو بلایا گیا تھا کہ اچانک پھر فون آیا کوئی شام کو کہ جی جو فلان دن آپ کو وہ کینسل ہو گیا اور وہ پھر کسی دن ملیں گے ہم ملاقات کریں گے تو وہ پھر جن جن کو بلایا گیا تھا انہوں نے آپس میں مشارہ کیا ہوایا گی یہ تو پھر جب انہوں نے وہ خبر خبر ڈھونڈنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا حافظ صاحب میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کا دوں یہ ٹوپک پھر ختم ہو جائے گا جو بات ہے ساتھ بیٹھنے والی بات ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایک واقعہ ہمیں یاد ہو گا کہ ایک جج صاحب کو ساتھ بٹھایا گیا تھا جس کے لئے پھر وضاحت پیش کر گی کہ میں نے ایک خاموش پیغام دیا ہے شکریہ یہ بھی خاموش پیغام ایک 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 وہ نسی نہیں ہوتا ہے ایک محاورہ ہے سر ڈرامی کی ٹیکنیک میں بار بار استعمال ہوتا ہے ڈا کیٹ ڈاز نوٹ ڈائے باجوہ صاحب بھلا ذکر کر رہے ہیں زہر تسی اور کو کچھ کرنا چاہتے ہیں ہور بھی کر دیں تسی اور کو کٹا کھڑنا ہے وہ کھول دیں یہ ہمارے یہاں پہ دوست احباب آتے جاتے رہے ہیں اور اسی کی اوپر گفتگو ہوتی رہی ہے کہ یہ باجوہ صاحب اے ہویا کی ہے کیا قیانی صاحب بھی اس طرح کوئی پچھلے نئے آرمی چیف صاحب کے ساتھ بیٹے تھے رہیل چریف صاحب بھی اس طرح کے شہدہ کے فنکشن کے اوپر نئے آرمی چیف صاحب کے اطاب ہوتے تھے تو ہمیں مثال تو اس کی نہیں ملتی ہے تو میسج جو کمیونیکیٹ کیا گیا ہے میرے خیال میں میسجی میسج ہے اور آگے والی لائن میں ہوتی ہے ساتھ نہیں ملتی ہمشہ بڑھایا گیا ہے ترتیب یہ کافی سارے لوگوں کے لیے میسج کمیونیکیٹ کیا گیا ہے عمران خان صاحب جو ہیں وہ کرٹیسائز کر رہے تھے باجوا صاحب کو ان کو ڈکلیئر کر رہے تھے کہ آپ نے میری حکومت گرائی آسم صاحب کو کہہ رہے تھے کہ آپ ابھی بھی میرے در پہ ہیں تو وہ کیا خوبصورت پکچر تصویر ہوگی عمران خان صاحب کے لیے کہ دونوں ایک سابق اور موجودہ آرمی چیف کٹے بیٹے ہوئے ہیں وہ میسج بھی چلا گیا دوسرا میرا خیال ہے کہ یہ میسج ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو گاہے بگاہے پہلے بھی اور ماضی حال میں بھی ماضی قریب میں بھی دیمانڈ کرتے رہے کہ باجوا صاحب کا ٹرائل کرے اور میں لنڈن والوں کی بات کر رہا ہوں ادھر سے بھی آیا تھا کہ باجوا ساکر بن سار فلاں ڈھنگاں جنگاں پانچ کا ٹولا ان کا ٹرائل ہو فیض صاحب کا ٹرائل ہو تو میرا خیال ہے آسم صاحب نے بڑا زبردست پتہ کھیل ہے اور کمیونیکیٹ کر دیا گیا ہے کچھ نہیں ہونا پائیں this is it پرانی تنخواہ دے اترے کام کرنا ہے تو ان کے لیے بھی ایک میسج چلا گیا پھر ان کے میرا خیال ہے کہ انسیٹیوشن کے اندر اور ان کی اپوائنٹمنٹ کے وقت اتنی زیادہ اس حوالے سے کانٹروورسیز تھی باجوا صاحب اپنی ایکسٹینشن چاہتے تھے باجوا صاحب ساہر شمنشاد مرزا صاحب کو لے کر آنا چاہتے تھے باجوا صاحب نے یہ کیا ان کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر میرے حساب سے وہ اثر بھی جو ہے یا جو اگر افوائیں تھی یا خبریں تھی زائل کر دیا انہوں نے اور پھر یہ کہا جاتا تھا کہ جی فیض امید صاحب کا نیٹورک ہے باجوا صاحب بارہ جرنیل لگا گئے ہیں کمانڈ کا بڑا ایشو ہے ابھی آسم صاحب جو ہیں وہ اپنے ادارے میں کمانڈ جو ہے وہ اس کے اوپر اپنی گرفت مضبوط کریں گے میرا خیال ہے انہوں نے باجوا صاحب کو بٹھا کے ان تمام باتوں کا ایک ہی گو میں سب لوگوں کو جواب دے رہی ہے یہ جو 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 کر رہا ہے چلیں اچھا لیکن اس بات کا ایک مطلب تو پھر بھی برحال اپنی جگہ پر قائم ہے جو بڑ صاحب نے بات کی یا جو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اہو کچھ ہی جی این جی چلنا ہے میرا یہ خیال ہے تو پھر بات یہ نکلتی ہے کہ یا پھر عمران خان اس میں میرا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہم دیر کرتے جا رہے ہیں جتنا ٹائم گزرتا جائے گا پولیٹیکل حکومت کے حادثے وہ مارجن ختم ہوتا جائے گا حکومت جس دن بھی بنتی ہے اس دن سے اس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے پھر اس کے بلندر یہ اتنا نقام تجربہ تھا یہ اتنا نقام تجربہ تھا کہ عمران خان والا کہ اگر آپ نے اس کے اس تجربے کے میں مارا ہوں کچھ کچھ کہنا ہی نہیں اس کو تو چھوڑیں پھر وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی رکھیں کہ جو ٹی ٹی پی کو واپس لے کے آ رہے ہیں کیا عمران خان کی اتنی جرت تھی میری میری سنننے کہ جناب کوئی کو لا آؤ ٹی ٹی پی رو واپس لے میں تو پہلے کتنا چاہ رہا ہوں کریں چار ارب اور 4.3 بلین ڈالر فورکس ریزرف باقی ہیں سکتے اور یہ جون کا مہینہ شروع ہونے لگا ہے جب تک یہ ٹھیک ہے اور ہمیں تین اشاریہ سات بلین جو ہے وہ لائیبیلیٹیز ہیں جو واپس کرنی ہیں ڈیٹ سلوسین کی مد میں یہ ہے ایکنومک سور تیار اس پولیٹیکل ورکر اور جنرلیس کامن پلیس نوٹ سینئر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاشی بہران سے نکلنے کا اکل مندانہ فیصلہ دستور کی پاسداری ہے جس بات کی کانٹینیوٹی کی طرف ہمارے ساتھ آباب پجاہ طور پر اشارے کر رہے ہیں وہ راستہ ہمیں اس معیشت کی بند گلی سے باہر نہیں لے جائے گا یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ ہمارے جیسی کمزور معیشتوں کا بازو مروڑنا آسان ہو جاتا ہے انسانی حقوق اور جمہوریت کا نام لے کے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی باہر والا ہمیں جمہوریت دے گا وہ ہمیں جیتنا ہے جی ہے گڑائی یا ہارنا ہے یا جیتنا ہے جو بھی ہے میں یہ نہیں سمجھا لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم اس معیشت کے ساتھ اس کھیل کو اگر مزید جاری رکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے ماضی میں اس کا انجام دیکھ رکھا ہے ایک انجام ان دنوں ایکزیکٹ ان دنوں میں پچھلے اٹھائیس بہتر گھنڈا سے دیکھ رہے ہیں یہ بھی انجام ہے اس کھیل کا اور یہ کوئی خوشکوار نہیں باجوہ صاحب کا ٹرائل نہ کرنا کسی کے پاس چوائیس نہیں ہے میں آب آج آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں اور میں بڑے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ بات باجوہ صاحب کا ٹرائل ہوگا ہوگا یہ والا یہ والا پارلیمنٹ کرے یہ والی سمری کرے یہ والی سمری کرے یا پھر انتخابات کے بعد آنے والی اگلی حکومت کرے ہوگا اور اس طرح کے معاملات میں جلدوازیاں نہیں ہوا کرتی عمران خان نے جلدوازی کر کے دیکھ لی ٹکر جا کے لگی ہے تو یہ وقت نہیں نکلتا قوموں کے باس بہت وقت ہوتا ہے یہ اجلتیں بھئی ایک حکمت ہوتی ہے سیاست میں حکمت کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور کریں گے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سسٹم کو ریڈ کرتے ہو یہ سسٹم کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ باجوہ کا ٹرائل ہوگا یہ آواز فوج کے اندر سے بھی آئے گی یہ سیاست کے اندر سے بھی آئے گی اور الیکشن کے بعد آپ دیکھ لی جگہ ہو جائے گا پہلے ہو جلدی نہیں ہیں جلدی میں ساڑھے تین سال کا یہ پروجیکٹ دیکھ کر ہم نے جس میں پچھلے کئی سالوں کی محنت لگی ایک لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں وہ دولے شاہ کے چوہے ایک ذہنی مذہور لوگوں کا ایک فوج پیدا کر لیا ہے جو اس ملک میں جنہوں نے یہ بربادی جو دکھائیا ہمیں نو مئی کو اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے اس سے پہلے لوگوں کو راستوں میں روک کے گالیاں نکالنا لوگوں سے لڑنا جگڑنا یہ جو ساری چیزیں ہو گئی ہیں ہم کس چیز کا انصار کر رہے ہیں ہماری حکومت جو سمر صاحب پہ رہے ہیں میں ان کی بات میں جو حکمت دیکھ رہا ہوں سیاست جو ہے وہ ٹی ٹوئنٹی نہیں ہوتی ٹی ٹوئنٹی نہیں اگر روکا جاتا اس وقت چھوٹے چھوٹے جرائم پر کہ جی کسی کے خلاف نعرہ کیوں لگا رہے ہو کسی کے احسن اقبال کو کیوں پکڑا تم لوگوں نے جا کے اپنا اسٹراب اوہر پہ اس پہ ریسٹریہ بھیرے تو اس پہ اگر چار سو بندے پکڑ لیتے مظلوم بن جاتے ان کو کھلی چھوٹ ملی حکمت کے اطاعت ملی اور انہوں نے جا کے اپنا حادثہ کیا اپنے ساتھ پاکستان کے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہوا ذہن میں رکھئے چودہ اور پندرہ مارچ کو میں کہہ رہا تھا چودہ اور سر میں خرابی کو روکنے کے لیے ہم نے لوگوں کا مروانہ ہے ہم نے اپنی املاک جلوانی ہے ہم نے پوری دنیا میں اپنا مزار بنانا ہے اسٹر خرابیے کرنی ہے کیونکہ ہم نے سیاست کے مطابق چلنا ہے اس بگڑی ہوئی معیشت میں وہ جو بجلی کی قیمت دبل ہو گئی ہے ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے سوئی گیس اور پانی کی قیمت بڑھ رہی ہے انفلیشن بڑھ گئی ہے لوگوں کی بائین پاور کم ہو گئی ہے پوائنٹ کیا ہے پوائنٹ کیا ہے پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں چیزوں کو روک کر کہیں سے چلنا ہے انتظار نہیں کرنا آج باجوا کا ٹرائل ہو جائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا ایک منٹے نہیں نہیں اب میں بولوں گا اب میں بولوں گا میں بھی جزباتی ہو تو میں بولوں گا آپ باجوا کا ٹرائل کر لے آج سبسہ ہو جائے گا سارا کچھ آپ غیر یقینی کتنی عدم استحقام کتنا برداشت کریں گے اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ نو مئی نو مئی کے واقعے سے شرط ہو ہوا ہے اس سے خیر یہ نکلی ہے کہ جو عدم استحقام سات سال چلنا تھا نا سر وہ دنوں میں ہاں جی عمران ہاں کی شکل میں اس کو دنوں میں نمٹ لیا گیا ہے کیونکہ انہوں نے لیکن تو بات گیا نا زی مید نہیں ماندہ آرگومنٹ آرگومنٹ کیخ کر رہی دیا جاتا سنا نہیں جاتا میرا خیال ہے کہ اگلی انشیس کی طرف بڑھیں اگر آپ سب کی اجازت ہو کیونکہ ہم نے بات جو کرنی مکمل متفق ہیں اور اگلی انشیس جو ہے وہ اتنے متفق لگ رہے ہیں ان کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گئے بٹھیں بٹھیں یہ کچھ ہویا بٹھیں بٹھیں کچھ ہویا بٹھیں بٹھیں کچھ ہویا یہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کے اوپر بھی یاد بڑی زیادتی ہو رہی ہے ہمیں وہ رشیہ والا جو ہے نا ماسکو ٹرائل وہ یاد آگیا ہے ایک ہی طرح کی سب کی سٹیٹ نہیں نہیں یہ اگلی انشیس میں بات کریں گے اگلی انشیس میں بات کریں گے روس سے تجارت کا ہاں وہ بڑا کچھ ہو رہا ہے باقی سائیڈ دیتے بھی چیزیں ہی ہیں لیکن وہ بھی بات کریں گے میں صرف یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ اس بات کو اب ہم یہی پہ روک دیں آگے ہم نے جو جو نہیں نہیں ہو تو سر ان کی اگلی وری کرنا اگلی وری کرنا میں تک کہنے لگا تھا نورلا صاحب تسی جا کے ٹرائل کرلو اگر آپ پولیٹیکل سسٹم کے تیات نہیں کرنا سر آپ نے منڈیوں کے بھاؤ جو ہے نورلا کو دے دیے جائے اور اگر آپ نے تھوڑا سا انتظار کر کے کرنا تو پھر امداد سمرو صاحب کو ساتھ لے جائیے تو اگلی نشیس میں ہم جو گفتگو کریں گے وہ ہے کہ وہی ماسکو ٹرائل والی بات کہ یار چلے سمجھ آتی ہے بات کے نو مئی کو جنہوں نے حملے کیے املاک کے اوپر جا کے ان کو آپ پکڑیں ان کا ٹرائل کریں جو اندر ہیں ان کے خلاف وجی دالتوں میں کرنا ہے تو کر لیں اگر جو باہر والے ہیں ان کے آپ نے ایٹی سی کے تیعت کرنا ہے کریں اے جیڑے کار میں ٹھے ہو گے سان انہوں نے جس پارٹی ہیں مطلب اے کی ہو کی رہا ہے یہ آ کے بات کرتے ہیں یہ ہو کیا رہا ہے اچھا ہو رہا ہے اور بھی ایک دو گلہ ہے یہ بڑی اہم نے اور وہ بڑی اہم بات یہ ہے کہ عمران حان صاحب کی فیٹ کیا ہے الٹی میٹلی ہونا کی ہے اے بڑی اہم گالے اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ لگ رہی ہو کہ یہ کوئی دور کی قوڑی لارہے ہیں لیکن الٹی میٹلی یہ تھے ہونا ہے یہ تھے گال لانے ہیں تو اگلی نشف میں اس پر بات کریں گے فی الوقت رضی صاحب نے کہیں پہ جانا ہے وہ آئیں گے تو پھر دوسری دفعہ بیٹھتے ہیں اللہ حافظ